موسیقی 11 جولائی 2022 میرے خیال میں قربانی والی عید جو بکرا عید ہے اس کا دوسرا یا تیسرا دن تھا اور موقع ملا کہ فیملی کے ساتھ کئی گھوما جائے شام کے ٹائم پہ ہم گھر سے نکلے ہیں جہاں بھی رہے گاڑی بھی چل رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے یہ عظیب مغلوق آپ لوگ پہ بھی مردہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے جنگا سے چھوٹ آئی ہے یہ چھوٹا بھائی آدل یہ چیز بڑی مزی کی تھی کہ ہم گھر سے نکلے تو تھے مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں سوچھ رہے تھے مہندوڑا جائیں یا پھر سفاری سومرو سفاری پارک پھر ہم نے ڈیسائیڈ گیا کہ ہمیں سومرو سفاری پارک جانا چاہیے اب یہ جو روڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لیفٹ ان پر سیدھا جا رہا ہے یہ مہندوڑا کی طرف جاتا ہے اور ہم نے یہاں سے رائٹ ٹرن لیا یہ رائٹ ٹرن جو جاتا ہے یہ ڈوکری ایک سٹی ہے اس سٹی میں کسی بھائی صاحب نے اللہ ان کو بہت ساری دعائیں ان کے لئے نکل دی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام جنریٹ کیا یعنی کہ بہت اچھی ایک پارک بنائی جو کہ شروع میں تو بلکل اس کی اچھی حویلیو نہیں تھی مگر اب بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں راڑکانا اور اس کے ہاس پاس کی گاؤں سے لوگ آتے ہیں یہاں سومرو سفاری پارک میں انجوائے کرنے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں لوگ بیسے بھی آ جاتے ہیں گم نے پھرنے اچھا ایک راستہ ہے تو وہ بنتا پھر ہم نے دوسری راستہ کی طرف سے جائے اچھا یہ جو راستہ ہے یہ راستہ آپ لوگ دیکھیں گے اور اس کو بہت انجوائے کریں گے دونوں طرف جو ہے نیم کے درخت ہے اور نیم کے درخت کی گھنی شاؤں میں سے یہ راستہ گزر رہا ہوتا ہے سومرو سفاری پارک کی طرف جو کہ بہت ہی یعنی کہ گرمیوں کا موسم تھا مگر اتنا زبرس ویو یہاں گئے آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہی سے اتر گئے نہ پیدل جاؤں مگر کیا کروں فیملی کے ساتھ تھا اور سفر بھی تھوڑا لمبا تھا تو گاڑی میں آ گئے ہم تہنچ گئے اور ہم جا رہے ہیں اس سومرو سفاری پارک جو بھی آگا بڑا اچھا اور مشہول پارک ہے دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہے مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا کافی ٹائم پہلے میں آیا تھا یہ تو بھائی جو آوازیں کرتی ہیں ہم بڑا خود ساتھ آئے اچھا بیچ پر نا یہ ندی ہے اس کو ندی بول دیں آپ چھوٹی سی دریاء بول دیں کچھ بھی بول دیں آپ لوگ اپنی زبان میں تو یہ کروس کرنے کے لئے انہوں نے ایک اچھا سا بریج بنایا ہے اور بریج کو کروس کر کے ہم وہاں تک جائیں گے اور بہت ہی بہت ہی زبریس ویو یہاں پر نظر آتا ہے اور میں نے سوچا کیونہ اس کو اچھی طریقے سے اچھے انگل سے کیا جائے اور آپ لوگ کو دکھائے جائے تاکہ آپ لوگ بھی ریکوز کریں گے ہمیں بھی تو یہ پار گھمائنا اور سب سے بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ ہمارا کوئی پروگرام تھا نہیں اور ہم جب وہاں پہ گئے تو بہت رشتہ بہت عوام تھی اور یقین جانے تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بلوگ ریکوڈ گئے یہاں پہ ٹکیٹ مل رہی تھی اور میرے بھائی نے ٹکیٹ لی ہمارے سب کے لئے اور پچاس روپے کی ہیں سورپے کی ٹکیٹ تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بھی کوشلی تھی اور ہم جب اندر گئے تو بچاکی میں بہت عوام تھی اور مجھے حیرت ہو گئی کہ یار اتنی عوام کہاں سے آ گئی ہے اور اچھی انہوں نے انویشن کی تھی اور آکر میں آپ لوگ سنیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کی ہیں ظاہری بات ہے میں نے سارا ریکوڈ جو ہے نا وائس کے ساتھ نہیں کیا میں نے کچھ ایسے بھی کیا تھا اور کچھ کچھ میں میں نے وائس اپنی دی ہوئی ہے تو کوشش یہی تھی کہ سارا مسئلہ یہ تھا کہ میں فیملی کے ساتھ تھا تو زیادہ بول رہا تھا تو سارے میری طرف دیکھ رہے تھے تھوڑا سا عجیب فیل ہو رہا تھا کیونکہ میں فیملی کے ساتھ زیادہ تر میں نے ویلوگ نہیں بنایا اور نہ ہی بناتا ہوں میں اے یہ ہے سنو سفاری اے یہ دیکھ گرمی کے لیے جب ہم آئے تھے تو یہاں میں درندہ بھی نہیں تھا پہلے اتنا رشت تھا یہاں پہ نہیں جب میں آیا تھا نہیں بندہ آتا ہے بندہ آتا ہے سکریبن بن گیا ہے تو تب یہ ایک درندہ بھی نہیں تھا درندہ درندہ کیا ہوتا ہے مطلب تو درندہ ہوتا ہے تو میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے درندہ کا بھائی سورج بلکل اوپر تھا اور بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی تھی پس ہی نے چھوٹ گئے پس ہی نے چھوٹ گئے کیسا ہے یہاں کا سومرہ سفاری پھارا تو یہ بچوں کے لیے انہوں نے کچھ جانور کھڑا ہی کر دی ہیں کیونکہ بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے جانور بننے کا اور جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا تو بہت ہی پیارے پیارے انہوں نے اچھی سے بنایا تھے یہ ہمارا کیا نام ہے اس کے پانڈا اور یہاں پر ایک بچہ تھا بہت ہی پیارا بچہ ٹائڈا ٹائڈا کر کیمیرہ میں تو بھئے شیر نے بڑا سا موں کھولا ہوا تھا اور میں اس طرح پر رہے انجھے کھانا جائے مگر میں سے پھر خیال آیا کہ یہ تو اکسلی نہیں ہے نکلی ہے چلو چلتے ہیں ایک اسی جگہ بھی طرف یہاں پر جو نا ایسے سمجھے کہ بڑا سا حال تھا اور اس میں میوزک وغیرہ بجھ رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں لوگ بس بیٹھے وئے انجوائے کر رہے تھے میوزک کو تو ہم نے بھی وہ میوزک سنی تھی اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہاں پہ کوپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو سنا دیتا اور وہاں سے نظر آتا ہے ویو وہ بڑا کمال کا ہے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ کون سا ویو ہے اچھا دیکھیں آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں مگر یہاں پہ کس طرح کس انداز میں اید انجوائے کی جا رہی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور آئی تنگ بڑے لمبے عرصے بعد جو مجھے بھی موکہ ملا فیملی کے ساتھ گھومنے گا تو میں نے کہا چلیں موکہ گواتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں یہاں کی عوام اید کیسے انجوائے کرتی ہے تو رش بہت تھا گرمی بہت تھی اور لوگوں نے اپنی گرمی تو خوب بھگایا چلیں میں آپ کو لکھا دیتا ہوں ایک اور خوبصورت ویو اب یہاں سے میں اوپر چڑھوں گا اور آپ لوگوں کو وہ ویو دکھاؤں گا جو آپ اکثر فلموں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید شاید ٹھیکی نا تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت ویو جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور یہ جو سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا جہاں سے میرا ہاتھ جا رہا ہے یہ سائٹ پہ انہوں نے جھوپڑے بنایا ہوئے ہیں یہ جھوپڑے یوں سمجھیں کہ کپلز کے لئے نہیں نہیں اسے کوئی بات نہیں کہ اس میں دروازہ نہیں ہے خڑیاں بھی نہیں ہیں کھلی ہوئی ہے تو کبھی بھی کپلز لے کی نہیں آئے گا یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کام گربر ہو جائے گا کیا بولا تنہے پہلے کیا بولا چل چل جلو جا کے حلاس کرو ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی تو یہ بہت اچھا انہوں نے ویود بنایا ہے جہیل کے پاس انہوں نے جھوپڑے بنایا ہے تو وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اچھا ہے کہ آپ گرمیوں کا موسم میں ریکمنٹ کروں گا آپ لوگوں کے جیسے مارش مارش میں بھی آپ جا سکتے ہیں مگر مارش میں بھی تھوڑا گرمی ہو رہی ہے آپ فروری میں آ جائیں اچھا موسم ہوتا ہے اور سردیوں میں آ جائیں تو اور کیا ہی بات ہے مگر سردیوں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ سردی لے گی کیونکہ یہ لڑک نانا کی سردی ہے کبھی کبھال سوڑی زیادہ سردی ہو جاتی ہے مگر کراچی سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو جھیل دیکھ رہے ہیں وہاں دور بھی ہم جائیں گے اور وہاں بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیا یہ ڈائناسور انہوں نے کھڑا کر دیا مگر ڈائناسور جائے وہ نقلی تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں صحیح سلامت بچ گیا اگر اسے جو رہا تو شاید مجھے کھائی جاتا اس سے یہ بتائیں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ڈائناسور انسان کھاتا ہوگا نا میرے حال میں ورحال یہ آپ لوگ کمینڈ میں مجھے ضرور بتائے گا میں گنفیوز ہوگیا اس معاملے میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ ہیں رائٹ ہینڈ پہ یہ بورڈ ہے جس پہ لکھا سمرو سفاری پارک مہنج دوڑک اس لئے کہا جا رہا کہ مہنج دوڑک کے بلکی قریب ہے اور لوگ جہاں مہنج دوڑک گھومنے آتے ہیں وہاں سفاری پارک بھی انجوائی کرنے آتے ہیں پھر یہ تھا کہ یہاں پہ صرف مہنج دوڑک لوگ گھومنے آتے تھے اب لوگوں کے پاس دو دو پلیسز ہو گئی ہیں اچھا یہ رائٹ ہینڈ پہ بھوت بنگلہ تھا جانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں ڈر جاتا ہوں بھوتوں سے ڈر لگتا ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے یہ میرا بھائی گنے کا جوس لے رہا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ گنے کے جوس کے پاس گیا ہے میں پیچھے پیچھے گیا اس کا گلاس جوئے نا میں اٹھا لیا تو یہ تھوڑا تھا حیران ہو گیا تھا مگر اس کو سمجھ میں آگئی کہ آئے ہیں رائب آگیا ہے اور جیسے میں نے پھر پینہ سٹارٹ کیا نا جوس تو پھر یہ بولا تھا ابھے بھائی یہ کیا ہے یہ کیا چکر ہے اسے جوس اٹھا کے پیچھ رہا ہے اور نہ پوچھا نہ کیا بھائی پوچھے نہیں کیا زورت ہے میرا بھی حق بنتا ہے اب فیملی کو ڈھونڈ رہا ہے فیملی کہاں گا چلو بھائی فیملی کو دیکھتے ہیں یوں گئے اور مجھے مستی سوج رہی دی میں ہاتھی کے نیچے گیا اب میرے پیشے میرا چھوٹا بھائی تھا اور ہاتھی کے سون کے اوپر سے جا رہا ہوں تو وہ پریشان ہو رہا کہ مجھے ریکارڈنگ نہیں تو تو بھیشک شلانگیں لگاتا جا رہا ہے میں کیسے جاؤں تو بڑا حاصل آتا پیشے پیشے اور ابھی ہم جا رہے ہیں فیملی کے پاس ہم آگئے ہیں اور یہاں پہ بچے جو میں ٹرین میں انجوائے کر رہے ہیں بچوں کی ٹرین کیسی ہوتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ بچوں کی ٹرین کیسی ہوتی ہے اگر بچے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اچھا یہ دیکھیں اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بلکل ہے ویڈیو اکلی سارے تو نکلی ہے مگر دیکھو چیزیں دیکھو انیویشن دیکھیں کہ یہ راڑکانہ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈوکری یعنی کہ چھوٹا تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ جب سے انہوں نے یہ سومر و سفاری پارک بنا لیا تو ڈوکری شہر کو جیسے چار چاند لگ گئے ہوں انہوں نے اور بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ کھومنی آتے ہیں بہت بڑی بڑی فیملیاں آتی ہیں اور عید پہ تو کیا ہی سما ہوتا یہاں پہ بچے بڑے سب مسیحوں میں لگے ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھی اقدامات کی ہوئے ہیں خاص کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں کیا ہے یہ جھیل میں کشتی چل رہی ہے بھائی کشتی اس کے میرے خیال میں سوڈ ڈیٹسو یا دو سو روپے ہوں گے اور آپ جنہاں چکر لگائیں گے اس جھیل کے اندر انہوں نے انچوائی کرنے کے لئے ایک جھوپڑا بھی الگ سے بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ جنہاں بیٹھ کے ایک بگرہ سیلیبیٹ کر سکتے ہیں ناو ناو بولتے ناو ناو آپ کو لے جائے گی ناو آپ کو لے کے آئے گی چلیں اب یہ پرندوں کے ساتھ تھوڑا سب بہت انچوائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے پرند ہیں کالا کن موسیقین آئے بچوں پٹ رہے ہیں بچوں بچوں ایک بوتر رکھا تھا ایک بوتر نہیں ٹھانا کارو کا بوتر بولی 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 بہت 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 یہ تھے پرندی اور جانور یہ ہم نے دیکھ لیے اور انجوائی بھی کر لیا اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں لڑکیوں کے لیے سپیشل چیز جولری باکس واو تو جلدی سے جولری باکس کر لیں اور اس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو آ جائیں یہ آپ کی طرف اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر جو ٹیوبیل لگی تھی وہاں پر انہوں نے لکڑی کی شد بنا کر اور نیچے پانی چھوڑا ہوا ہے اور یہاں بچے چھوڑے ہوئے ہیں اور بچے لڑ رہے ہیں آپس میں یہ اور میں اور میرا دوست ہیں اور سوری بچپن میں ہو سکتا ہے ہوں ایسا تو ہم لڑتے تھے اس طرح اور جگڑتے تھے ایک جسرے کو پانی میں گراتے تھے اور گھوتے خاتے تھے مجھے تو اس سے خیر تیرا نہیں آتا تو میں شوٹے پانی میں ڈوب جاتا تھا اور پھر دم گھڑتا تھا برحال خیر بڑی اچھا لگا ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے لڑتے دیکھتے ہوئے تھا دل خوش ہوا اور یادیں تازہ ہو گئی میں نے کہا جب جب کیری آن اور جیسے میں نے بولا یہ تو لڑ لڑ کے نا پھر ایسے ہو گئے آپ میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا خیر تو یہ تھا بود بنگلو دیکھیں ایسے بود کھڑے کی ہیں جیسے نہ آپ ڈریں گے نہ میں ڈروں گا لڑکیاں جا رہے ہیں ڈرنے کے ان کو ڈر بھی بہت لگتا ہے اور خامقائے میں ڈرنے بھی جا رہی ہوتی ہیں تو بھائی آپ لوگ احتیاط کریں یا تو ڈر لیں یا پھر ڈرنے نہ جائیں ایک فیصلہ کر لیں آپ لوگوں نے بڑا کنکیوز کیا ہوا ہے یہاں پہ بڑا اچھا سما تھا ہم نے بہت اچھا انجوائی کیا فیملی کے ساتھ اور یہ ایک وبر شہر واو اس کو دیکھ کر تو مجھے پتہ نہیں کیا یاد آیا کہ منڈی بڑھدہ نہیں چھوڑی سی عجیب سے لگ رہی ہے خدر تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا برحال خیر یہ مارکور کھڑا ہوا ہے میرے خیال میں پاکستان کا وی آئی پی جانور تو اتنی ساتھ چیزیں دینا یاد ہوتی نہیں مجھے اور یہ بچے دیکھو بچوں کا تو بس کوئی بھی چیز مل جائے بس خالی اس پر چڑھنا ہے خودنا ہے بس جمپے لگانی ہے چھوڑنا نہیں کچھ بھی اور یہ انکل بھی شاید پانی میں تھے انکل آپ تو بچے نہیں تھے خیر کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی دل ہر کسی کا ہوتا ہے بچہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ یہ بچے کو دیکھیں آپ یہ پتہ نہیں کیا حرکت نہیں کر رہا ہے یہ بچہ تو نہیں ہے بچے ہو سکتا ہے مینٹلی طور پر بچہ ہو تو میری یہ جو ہے اچھا یہ بچہ دیکھیں بالو کے پاس بالو وہ ہے جو ہمارے پاس ہی رہ رہا فیری میں ہوتا ہے بالو وہ ہی بالو تھا یہ چلیں آپ بھی نکلتے ہیں بہت ٹائم ہو گیا موندوڑا بھی ہمیں جانا تھا تو پھر انشاءالا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ ضرور دیجئے گا اور یہ میرا ویلوگ جو ہے ٹرائیویل ویلوگ میرے خیال میں پہلا ٹرائیویل ویلوگ تھا کیسا لگا کمیر میں ضرور بتائیے گا اب آپ سنیں میری سپیڈ آپ ہم جائیں گے موندوڑا ترلی کے ساتھ یہاں پر بڑا مدہ آیا انشاءالا ہے اور دونوں نے سفاری ہے یعنی سمجھے کہ سفاری پاڑا کراسی میں اس کو کوپی کی ہے مگر کافی اچھی ورنیٹس ہے کیونکہ آج پانچا تھیلے میں آپ یاد کو سکی شاہد دیتا مگر اور اچھا کام چل رہا ہے تو اچھا رہا ہے اور مزید رہنے کو سپیڈیو دیکھنے کو بھی لائیں کس آماز اللہ موسیقی